اسلام علیکم دوستو میں حکیم وہمی پیتک ڈاکٹر کمراباس آج ہم بات کریں گے بواسیر پہ مرض بواسیر میں مقد کے اندر اور امازری کے موں پر تھیلی کی شکل کے مسے پیدا ہو جاتی ہیں اس میں خون جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تکلیف درد اور بازگاد سوزش اور خارج بھی ہوتی ہے کئی دفعہ خون بھی خارج ہوتا ہے مٹر کے دانے سے لے کے اکھروٹ کے برابر مسے ہوا کرتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں ایک اندرونی یا خونی بواسیر دوسری بیرونی یا بادی بواسیر اندرونی مسے سے خون آتا ہے اور بیرونی بواسیر میں خون نہیں آتا مگر درد بوت ہوتا ہے اس کی علامات کچھ اس طرح ہوتی ہیں کہ خارج جلن بوجھ اور درد کی شکایات مارے در کے مریض رفع حاجت کے لیے نہیں جاتا کیونکہ اس کو سخت درد ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو قبض ہو جاتی ہے مریض کا مرض بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے خون کبھی تو پہانے کے ساتھ ملا ہوا خارج ہوتا ہے اور کبھی پہانا کے بعد قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے اور کبھی اتنا خارج ہوتا ہے کہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے اندرونی مسے مکہ سے باہر نکر کر کبھی کبھی اتنے اس قدر سوزش میں چل جاتے ہیں اس قدر پھول جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اور بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے مرض کو جلدی ارام نہ آئے تو بوجہ اخراج خون مریض کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے وہ بہت لاغر ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اس کو خون کی کمی ہو سکتی ہے اور یہاں تک نوبت بھی آ جاتی ہے کہ بعض کات بلیڈ لگوانا پڑتا ہے اس مرض کے سباب کچھ اس طرح ہے کہ یشانہ زندگی بسر کرنا کھانا پینا تو بہت اچھا لیکن وردش نہیں کرنا بیٹھے رہنا کسرتے میں خوری اور نیز مسالہ دار چیزیں زیادہ کھانا عارضی قبض کا ہونا جگر کے فیل کا سست ہونا زیادہ کسٹ کر پیٹی باندھنا یعنی کہ بیلڈ باندھنا زیادہ کسٹ کے گیلی جگہ پر بیٹھے رہنا بار بار تیج جلاب لینا چرنے یا سوتی کپڑے مستورات میں اجامی حمل میں رفع حاجت کے وقت یا پشاب کرتے وقت بہت زور لگانا کبھی یہ مرض مورسی بھی ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں بواسیر کے ہمپتک علاج کی ہمپتک علاج میں سب سے مین اور ٹاپر میڈسن نیکس و امیکا ہے جو کہ بواسیر کے لیے بہت ہی اچھی میڈسن ہے اس کی علامات بھی کچھ بواسیر کے سباب کی طرح ہیں یوشہ نہ زندگی بسر کرنا کھانا پینا بہت لیکن ورزش نہ کرنا قبض کا شکائر رہنا خاص طور پر دائم قبض پہانے کی حاجت لگاتا رہنا دن میں کہے کہ دفعہ پہانے کے لیے جانا لیکن پہانے کی حاجت ختم نہ ہونا یہ بواسیر میں جہاں جلن ڈنگ لگنا سگڑاؤ فیل ہونا کمر میں درد ہونا مسوں میں خارش ہونا رات کو مریض اچھے سے سو نہیں سکتا اس طرح کی علامات میں نیکس و امیکا میڈسن استعمال کی جاتی ہے اور دوسری میڈسن ہے اس میں سلفر بواسیر کی ہر ایک قسم کے لیے یہ دو ہی خیال کی جاتی ہے خصوصا مضمن یعنی کہ پرانی بواسیر خونی بواسیر خون لگاتا رہنا مسے بہت برگے ہوں خون کی وجہ سے درد بہت زیادہ ہوتا ہو جگر میں بیچینی سی محسوس ہوتی ہو قبض ہو مقد میں خارش ہو اس طرح کی علامات میں سلفر کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے آگے تیسری میڈسن ہے ہیمامائلس ہیمامائلس خونی بواسیر کی ایک بہت اچھی میڈسن ہے جبکہ قبض کی شکایت نہ ہو بہت بڑی لامت ہے کہ قبض مریض کہتا ہے کہ قبض نہیں ہے مجھے پہانا نرمار ہے لیکن درد کافی اور بلیڈ کافی نہیں کر رہے اس میں ہیمامائلس کا استعمال کریں گے اس کے آگے چوتھی میڈسن ہے ایسی کولس ایسی کولس میں خون یہاں تو بلکل ہی خارج نہیں ہوتا اگر ہوتا بھی ہے تو تھوڑا لیکن مقد اور میبر میں سخت درد ہوتا ہے کمر درد ہوتا ہے قبض کی سخت شکایت ہوتی ہے چلنے سے سخت تکلیف ہوتی ہے کانچ بھی اس کے ساتھ نکل جاتی ہے کہ صرف قبض کی وجہ سے اس کی خواہ سلامت یہ ہے کہ مریض کو ایسا مصورت ہوتا ہے کہ اس کے مقد میں چھوٹ چھوٹی شوریاں بری ہوئی پانچو میڈسن ہے اس میں آرسینک آرسینک آلبم میں جلن از حد ایسا ملوم ہوتا ہے گویا گرم گرم سویاں مقد کے اندر چوب ہوئی جا رہی ہوں کمر درد ناقابل برداش ہوتا ہے اس میں کمزور بیہت ہوتی ہے بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے تکور کرنے سے مریض کو جو ہے افاقہ ہوتا ہے اس کے آگے چلنے تو ہماری چھوٹی میڈسن ہے کالنسونیا کالنسونیا سخت قسم کی بہوسیر میں جبکہ خون لگتار آتا رہتا ہے کالنسونیا سے بڑھ کر اور کوئی دعائی نہیں ہے دستورات کی بہوسیر میں یہ دوئی خاص اثر رکھتی ہے خاص کر حاملہ عورتوں میں جب بہوسیر ہو جاتی ہے تو اس میں کالنسونیا کا بڑھا اچھا مورک ہوتا ہے اس کے آگے ساتویں میڈسن ہے الوز الوز بہوسیر کے خاص میڈسن ہے جو اس وقت مظہر ہوتی ہے جبکہ انگوروں کے گچھوں کی مانمس سے لٹکے ہوں اور ان سے خون با مقدار کسیر اور بار بار نکلتا ہو تھنڈے پانی سے راملوم ہوتا ہو مقد میں بہت جلن ہوتی ہے اور سال کی طرف طبیعت کے محلان ہو اب آجاتے ہیں بہوسیر میں خارجی طور پر استعمال ہونے والی ہومیوپیتک میڈسن میں اس میں ہیم ایملیس مادر ٹینچر ہے جو کہ تین سے چار کترے ایک چھٹاک پانی میں لے کر ایک لوشن تیار کر لیا جاتا ہے اس کو صبح و شام مسوں کو دویا جاتا ہے اس سے اور نئے رات کے وقت کپڑے کا چھوٹا سا ٹکرا اس لوشن میں بہو پر مسوں کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا مقد کے اندر داخل کر دی جاتا ہے اگر مسوں میں جلن خارش ہوتی ہو تو مولین آئل کی مرم لگائی جاتی ہے مولین آئل کا ایک ڈرم ویسلین ایک آنس اس کے علاوہ اس کے پرہید کی طرف آ جاتی ہیں تو مریض کو کافی مرچ گرم مسالہ منشیات مسالہ دار سکی لگزائیہ اور نیز شراب وغیرہ سے پرہیل آدمی ہیں زیادہ گوشکوری بھی منع ہے سبزیاں اور پکے ہوئے پھل نرم اور زور حضم گزائیں کھانی چاہیے صبح اٹھتے وقت اور رات کو سوتے وقت پانی کا استعمال کرنا چاہیے سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد گیلی ہیں سرد جگہ پر نہیں زیادہ تیر بیٹھنا چاہیے جب برواسری مسے میں سخت درد ہوتا ہے تو جشاندہ پوسٹ کی ٹکور کرنا یا مقد پر پروٹس باندھنا مفید ہوتا ہے جب مسے باہر نکلے ہوئے ہوں تو ان پر ہمامائلس یا ایسی کولس کی مرہم لگانا بہت مفید ہوتا ہے اللہ حافظ